دوستو ٹرکی میں حال ہی میں الیکشنز ہوئے ہیں اور اس الیکشن کا رزلٹ ہی آیا کہ ایک ویقتی جو ایک لمبے سمجھے ٹرکی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں ان کی پھر سے ایک بار جیت ہوئی ہے یہ جو ویقتی ہیں ان کا نام ہے ریچپ طیب اردوان نیوز میں کافی رہتے ہیں انڈیا کے پوائنٹ آف یو سے بات کرے تو یہ انڈیا کو اتنا زیادہ کوئی پیار نہیں کرتے ہیں دشمن ہی رکھتے ہیں انڈیا کے ساتھ کیونکہ پاکستان کو اپنا بہت ہی اچھا مطردش مانتے ہیں یہ پٹیکلہ لیڈر ٹرکی کے لوگوں کی بات الگ ہیں ان کو ہندوستان کے لوگوں سے ایک لگاو ہے اتنا زیادہ نہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک ریسپیکٹ ہے ہمیں کوئی دشمن ہی نہیں ہے ٹرکی کے لوگوں کے ساتھ لیکن جب سے یہ اردوان صاحب کی ریجیم آئی ہے جب سے وہ پاور میں آئے اور پچھلے کچھ ٹرمز سے کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انڈیا اور ٹرکی کے بیچ میں کوئی ایشیوز اتنے خاص نہیں تھے لیکن پاکستان ایک پرکار سے لوگنگ کر رہا ہے اور اسلامی بھائی چارے کی باتچیت کرتے کرتے پاکستان نے اس پٹیکلر دیش کو کہیں نہ کہیں اپنے مطرد دیشوں کے لسٹ میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ٹرکی نے اپنا جو لسٹ تھا مطرد دیشوں کا اس سے بھارت کو کہیں نہ کہیں ہٹا دیا ہے لیکن آج کی ہماری دسکشن جو ہے وہ جیو پولیٹکس والی دسکشن نہیں ہے یہ جو جیت ہوئی ہے اردوان کی اس سے ایک بہت بڑا پرشن پیدا ہوتا ہے کہ how democratic is an electoral democracy when a regime systematically weakens institutions and rewrites rules designed to check the abuse of power ایک دیش میں election ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں free and fair election تو so called election ہوتا ہے ایک دیش میں اب ایسے دیش میں جہاں پر جو institutions ہیں let's say election commission ہیں judiciary ہیں دوسرے institutions جو ہیں ان کو جو de facto leader یعنی کہ اس دیش کے prime minister یا پھر اس دیش کے president جو ہیں وہ کچھ ایسے rules and regulations بناتے ہیں کچھ ایسا culture create کرتے ہیں political culture create کرتے ہیں جس سے الگ الگ جو institutions ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اور جو ایک checks and balances ہم کہتے ہیں یا پھر check and balance کہتے ہیں کہ judiciary کے پاس power ہونا چاہیے press جو ہے وہ free ہونی چاہیے parliament ہوں legislature ہوں executives ہوں تو یہ سارا جو division ہوتا ہے powers کا یہ powers کا division جو ہیں وہ ایسا imbalance وہ create کرتے ہیں اپنے point of view سے ایک اچھا balance create کرتے ہیں دیش کے point of view سے دیکھا جائے تو ایک imbalance create کرتے ہیں کہ سارے powers جو ہیں وہ ان کے پاس آ جائے اور بار بار ان کی ہی سرکار جو ہیں وہ power میں آتی رہے یا پھر ان کی party یا پھر وہ power میں آتے رہے ٹرکی کے یہ جو presidential election ہے یہ presidential election سر ٹرکی کے لیے نہیں دنیا کے جتنے بھی democratic countries ہیں ان کے لیے یہ چنتہ کا بشاہ ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا lesson بھی ہے ہم سب کے لیے جتنے بھی لوگ democratic دیش میں رہتے ہیں ان سب کے لیے یہ particular election کا result بہت ہی important ہے کیوں we will talk about this particular thing in detail آج کی جو ہماری discussion ہے وہ اسی particular question پر آداریت ہے کہ کیوں یہ چیز جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے آگے بڑے لوگ سے پہلے ڈیفرنز as you can see on your screen جو پیچھے آپ کو building دیکھ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے Hagia Sophia یہ ایک بہت ہی interesting building ہے بہت سارے ہندی فلموں میں بھی اس building کو دکھایا جاتا ہے کچھ گانوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو I can remember one گانا it is from ایک تھا tiger film اس میں بھی یہ Hagia Sophia کو دکھایا گیا اس کی بہت ہی interesting history ہے آج کا جو Istanbul ہے پہلے اس کا نام جو ہے وہ کونسٹین ٹینوپل تھا اور کونسٹین ٹینوپل جب یہ تھا اس سمیے پر جو راجہ اس یا پھر جو سمرات اس پٹیکلر سٹی کو اس ریجین کو کنٹرول کرتے تھے وہ ان کا دھرم جو تھا ان کا سٹیٹ دھرم ان کا راجیہ دھرم جو تھا وہ کرسچن تھا اور یہ ایک چرچ بنایا تھا انہوں نے پھر اسلام کی ستھاپنا ہوئی اور اسلامی سمرات جو ہیں وہ پھر اس ریجین کو کنٹرول کرنے لگے تو پھر اس کو موسک میں کنورٹ کیا گیا لیکن آج بھی یہ ایک بہت ہی انٹریسٹنگ جگہ ہے یہاں پر آپ کو دونوں فلیورز دیکھنے کو ملتا ہے یوروپ کا ایک ٹچ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور ایراب کا ٹچ بھی ایراب گھوم کے لیے پوری دنیا میں کافی فیمس ہے ہمارے دیش سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹانبول گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ تھی بات ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرکی ٹچیٹیکچرل بیموریل کی اب بات کرتے ہیں الیکشن کے بارے میں ٹرکی جیسے دیش جو آپ میپ میں دیکھ سکتے اسے ٹرکی اور میں آپ کو ایک میپ بیزد پرشنب پوچھنا چاہتا ہوں آپ دیکھئے آپ کی سکرین پر یہ والا جو جگہ ہے یہ دس پوائنٹ یہ پرسائس لی ہم ٹوکنگ باوت دس دس ریجین یہ تو یہاں پر ایک ایک سٹریٹ ہے سٹریٹ رائٹ سٹریٹ اس کو کہتا ہے جہاں پر دو زمین کے جو زمین کی جو یا دو زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں سے ایک پانی کی نہر نکلتی ہے تو اس کو انگریز میں ہم سٹریٹ کہتا ہے تو بتائیے یہاں پر یہ جو سٹریٹ ہے اس کا نام کیا ہے بہت ہی فیموس ہے بہت ہی امپورٹنٹ بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے اب آپ کو اس کے لیے اٹلاس کا سہارا لینا پڑے گا میپ کا سہارا لینا پڑے گا گو سٹریٹ اور سٹک آپ سٹریٹ 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 یہ اس پرکار کے الیکشن ہوئے ہیں کہ پورا جو پاور تھا یہ انکیم بینٹ یعنی ابھی جو ستہ میں ویقتی ہے جو پارٹی ہے اس کے طرف جھکاؤ رکھنے والا یہ پورا الیکشن تھا اور اس پرکار کے الیکشن جو ہیں وہ اوپر اوپر سے تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ووٹ ہو رہا ہے لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ دینے کے لیے جا رہے ہیں پرچار ہو رہا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اگر اس کا دیپ انالیسز کیا جائے تو پتہ جیتا ہے کہ یہ نہیں ایلیکشن اٹھ اور ٹرکی جیسے دوسرے بھی ایسے ایلیکٹورل اوٹوکریسی ہیں جہاں پر ووٹنگ اور ایلیکشن اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان ریالیٹی یہ دیموکریٹک دیش نہیں یہ اوٹوکریس ہیں جیسے کہ رشیہ ہیں ایجپ وینیزویلا ملیشیا نائجیریا پاکستان اور دوسرے بھی ایسے کچھ دیش ہیں جو سو کول ڈیموکریسی ہیں لیکن ریالیٹی میں وہ ایلیکٹورل ڈیموکریسی ہیں جیسے جو ہیں جتنے بھی لوگ ڈیموکریسی میں رہتے ان کے لیے امپورٹن بن جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اردوان ہیں انہوں نے دیرے دیرے کر کے ڈیموکریسی جو ہیں اس کو ایک دیمک کی طرح وہ کھا گئے دیرے دیرے کر کے انہوں نے ایسے ایسے رولز نکالے کہ سارے پاورز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے اور ان کی چالا کی دیکھئے یہ اپنے آپ کو کوئی بھی ان کو اوٹوکریٹ نہیں کہے گا اگر کوئی پرشن بھی اٹھائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں پر تو الیکشنز ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن ہیں ڈیویشن آف پاور ہیں یہ ساری چیزیں اوپر اوپر سے دکھانے کے لیے ساری چیز اور صرف ایسا نہیں کہ گلوبل دیشوں کو اپنے بھی لوگوں کو اس طرح سے بے وکوف بنانے میں اس پرکار کی ریجیم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ایکسپرٹ ہوتی ہے کوئی ان کو ایک فل اوٹوکرات نہیں کہے گا کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ یہ ڈکٹیٹر ہیں جب بھی ڈکٹیٹر کا نام آتا ہے تو ہمیں کم یون اون یا دوسرے سے لیڈر جو ہیں ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کچھ ویسٹ ایسیا کے دیش ہیں تو وہاں پر ڈکٹیٹر شپ چل رہی ہیں چائنا کے بارے میں ہم ڈکٹیٹر شپ کہہ سکتے لیکن ویسے بھی چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کمیون سسٹم ہے ایلیکشن سور یہ ساری چیز ہوتی ہی بی نو ان ریالیٹی وہاں پر کیسے سسٹم ہے تو یہ جب بھی ہم آٹوکریٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں گدافی اور صدام پھر یہ کمیون اون ایسے لیڈرز کا نام سامنے آتا ہے لیکن کوئی بھی یہ شیئرز کو نہیں پکڑ پاتا ہے کہ اردوان جیسے جو لیڈرز ہیں اولاد مر پتن جیسے جو لیڈرز ہیں وہ ایک پرکار کے آٹوکریٹس ہی ہیں 2017 میں انہوں نے ریفرینڈم کروایا ریفرینڈم میں کیا ہوتا ہے کوئی ایک پرشن پوچھا جاتا ہے اس میں لوگ یا یس کہیں گے یا پھر نو کہیں گے تو ریفرینڈم کے مادیم سے انہوں نے ٹرکی کو پالیامنٹری ڈیموکریسی سے چینج کر کے پریزیڈنشل ڈیموکریسی بنا دیا وہ سپریم لیڈر بن گیا اور پرائیم منسٹر کی جو پوسٹ تھی اس کو بھی انہوں نے ہٹا دیا کہ پاور کا کسی پرکال کا ڈیویشن نہ ہو جو بھی پاور سہوں وہ ان کے پاس ہی رہے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پورا کنٹرول ٹرکی کا جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا جو لو انفورسمنٹ کے لیے جیوڈیشیری ہے دوسرے انسٹیٹیوشن جیسے کہ سیبل سرویسز ہیں جو دوسرے ایسے جو انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن تھے یہ سارے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کے پاور دھیرے دھیرے کر کے لوز کو چینج کرتے کرتے کچھ کہیں جگہ پر کوئی نیا لو کر دیا تو کہیں جگہ پر کوئی لو تھا اس کو ہٹا دیا ایسے ایسے کر کے انہوں نے سارے انسٹیٹیوشن کو اپنے گلاام بنا لیے on paper نہیں لیکن off paper جو ڈی فیکٹو پاور ہے وہ ان کے پاس آگے اتنا ہی نہیں دھرم کو بہت ہی اچھی طریقے سے اچھی طریقے دیکھا جائے انسانیت کے پوئنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو دھرم کا بہت دروپ یو کیا تو ریلیجیس ریٹورک بڑی بڑی بات دھرم کو لے کر بڑی بڑی بات انہوں نے بتائی جو کانسٹنٹین اپل اور ٹرکی کا اگزامپل دیا گیا صوفیہ بیلڈنگ وہاں پر میں نے رکھی ہے اس کے پیچھے بھی ریزن یہ ہے کہ ٹرکی جو ہیں دوسرے جو اسلامی دیش ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ دیکھ لیجیے اور دوسرے بہت سارے سید دیش ہیں آفریکہ کے بہت سارے سید دیش ہیں وہ بہت ہی کٹر اسلام کو فالو کرتے ہیں لیکن ٹرکی ایک ایسا دیش رہا ہے جس میں آپ کو یوروپ اور ایزیا کا ایک فیوزن دیکھنے کو ملتا ہے ٹرکی کے جو کرییٹر تھے کمال آتا ترک وہ بہت ہی موڈن خیالات والے ویاکتی تھے انہوں نے یہ سمجھا آج سے نائنٹین ٹوئنٹیز کی بات ہمارے یہاں پر خلافت مومنٹ ہوئی تھی اس کا بھی کنیکشن جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ ہے تو ٹرکی کے جو اس سمیے کے جو فادر مانے جاتے ہیں ٹرکی دیش کے پتا مانے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ایک روڈی چوستتہ ہے جو ارثوڈوکس ہے اس کو فولو نہیں کریں گے موڈرن ورزن اف اسلام کو فولو کریں گے اور اس کے بات دیرے دیرے ترکی کی جو ایک ترکی ہوئی ہے اس کے پیچھے یہ سوسائیٹی میں جو ایک نیا بدلہ آیا پلی ای 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 رول لیکن یہاں پر اردوان نے کیا کیا جو کردش لوگ ہیں جن کو انگریز میں کرد کہا جاتا ہے تو یہ کردش منوریٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اسی کے ساتھ جو ارثوڈوکس اسلام ہے اس کو فولو کیا گیا ہے جو پاکستان اور دوسرے دیش جو ہیں وہ اب اردوان کو اپنا ایک لیڈر مانتے ہیں جیسے گلوبل ساتھ کی جب بات آتی ہے ام شیور آپ کو پتا ہوگا گلوبل ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ڈیولوپنگ دیش کی ہم بات کرتے ہیں تب یہ ڈیولوپنگ دیش جو ہے یہ انڈیا کو اپنا لیڈر مانتے ہیں انڈیا جو ہے وہ ایک بہت اچھی آواز ہے بہت بڑی آواز ہے انڈیا جب بھی بارے بات کرتا ہے تو پوری دنیا سنتی ہے ویسے ہی جو ارثوڈوکس اسلام کو فولو کرنے والے دیش ہیں خاص کر کے دھرم کو ایک ہتھیار کے طور پر یوز کرتے ہیں ایسے دیش کے لیے اردوان جو ہیں وہ ایک ان کے لیڈر بن چکے ہیں دوسری جو ٹیکٹک انہوں نے یوز کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر انہوں نے جو ایکسپرٹ تھے ان کو ہٹا دیا ان کے لئے ایکسپرٹ کون ہیں ان کے لئے وہ ایکسپرٹ ہے جو اس ریجیم کا وفادار ہے اردوان کے اگر آپ وفادار ہیں بھلے آپ کو اتنی زیادہ ایکسپرٹیز نہیں چلے گا آپ میرے لویل ہیں آپ آ جائیے سیم تھی گوز ہوم منسٹری سیم تھی گوز ڈیفنس جہاں پر ایکسپرٹ کو ہٹا کر رائٹ لویل اسٹ کو بٹھایا گیا ہے اردوان کی ریجیم میں ایکنومی کو بھی ایک بہت بڑا جٹ کا ٹرکی کی ایکنومی کو سیویر ایکنومی کرائیس کرنی پڑی وہاں کے لوگوں کا لیوین سٹانڈرڈ کافی اچھا تھا اب یہ لیوین سٹانڈرڈ جو ہیں وہ دیرے دیرے ڈروپ ہو رہا ہے بہت ڈروپ بھی ہو ہو جائے پیٹرول کی قیمت اگر سو روپ ہیں اور پیٹرول کی قیمت لیٹس سی ہنڈرڈ این ایٹی روپ ہو جائے تو مہنگای کتنی بڑھ جائے گی اور آپ کے لوگوں کا لیوین سٹانڈرڈ بہت ہی اور وہاں کی کرنسی جو ہے ٹرکی کی وہ بھی ہو ہوگی کیونکہ ایسے ریجیمز میں کیا ہوتا ہے جو سرکار یا پارٹی یا پر یکتی کے ہیت میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو اپرچنیٹیز ملتی ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن دیش کو نقصان ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں میں اور آپ جاننے لگے ہیں لیکن یہ ایسا نیٹو کا میمبر ہے جو رشیہ کے ساتھ بھی ایک بہت اچھی مطرتہ رکھتا ہے اور جو ایس فور ہنڈرڈ مسائل ہم نے خرید دی ہے رشیہ سے یہی اس فور ہنڈرڈ مسائل جو ہیں وہ نیٹو کا میمبر ہونے کے باوجود بھی ٹرکی نے اپنے پاس رکھی ہے لیکن گلوبل رسپونس جو ہیں وہ کافی ایک کونٹر لکٹ چلی ہے اگر دوسرے کوئی دیش ایسا کرتے تو USA اور دوسرے ویسٹن ورلڈ کے دیش جو ہیں وہ ان کے اوپر بہت ہاوی ہو جاتے لیکن اردو گان نے بہت اچھی طریقے سے اپنی گیم کھیلی رائٹ اپنے آپ کو کبھی آٹو کرٹک نہیں ماننے دیا اور دوسری چیز یہ ویسٹن ورلڈ جو ہیں وہ بہت ہی ایک پرکار سے اپنا سوارت یا پھر اپنی جو سیل فش ٹیکٹکس ہیں وہ ہمیشہ ان کے لیے ان کا جو حد ہے اپنے دیش کا وہ سب سے اوپر رہتا ہے تو ٹرکی کی ایک سٹریٹیجک ویلیو ہے نیٹو کا میمبر ہے اور روشیہ سے اتنا دور بھی نہیں ہے اگر ٹرکی جو ہیں اس کے خلاف منز آپ گئے تو جو مائیگرینٹ ہیں جو ٹرکی نے ابھی بہت سنبھال لیے ہیں تو یہ مائیگرینٹ ہیں وہ ویک ہو جکے ہیں اور فیر ووٹ کاؤٹنگ یہ امپورٹنٹ ہے ڈیموکریسی کے لئے لیکن یہ پریابت نہیں ہے اگر کوئی آپ کہ ہمارے دیش میں ووٹنگ ہو رہی ہے جو دوسرے انسٹیٹیوشن کیا وہاں پر چیک اور بیلنس ہیں کیا وہاں پر کونسٹیٹیوشن جو ہے اس کو جنیونلی امپلیمنٹ کیا رہا ہے کیا لوگوں کے بیز رائٹس کو پروٹیکٹ کیا رہا ہے یہ سارے پرشنہ ہمیں پوچھنے چاہے اور یہ سارے اگر الگ ماب دن میں اگر ساری چیزیں یس ہوتی ہے then we can say that we are a democratic country اگر ایسا نہیں ہے تو پھر that is not a democracy of course پاور میں آنے کے لیے آپ کو elections جیتنے پڑتے ہیں دیمو اگر آپ کو ایک ڈیموکریٹ بننا ہے یا پھر آپ ڈیموکریسی کو جنیونلی سپورٹ کرتے ہیں تو پاور میں آنا is just one thing اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں leaders کو اور parties کو کرنی پڑتی ہیں تب جا کر وہ دیش وہ سمات جو ہاں وہ ڈیموکریٹک بنتا ہے so this is a big lesson from Turkey i hope آج کی اس ڈسکیشن سے آپ کو ایک نویا insight ملا ہوگا thank you very مجھ ورمس یوال جای ہن